لکشمن کے مرنے کی خبر سنتے ہی آخر کیوں زور زور سے ہسنے لگی ارمیلا ارمیلا کے ہسنے کا آخر کیا تھا رہیسیہ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹیریوس ہندو تو چلیے اب کرتے ہیں گیان کی بات ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب اوشیر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ہی جانکاریاں آپ کو ہمیشہ یوں ہی ملتی رہیں اور ساتھ ہی کمنٹ باکس میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ رامائن کال میں بھگوان شریرام کا چودہ ورشت کا ونواز تیہ ہوا تھا ان کی پتنی ماتا سیتا نے سہے جی ونواز کو جانے کے لیے سویکار کر لیا پرانتو بچپن سے ہی بڑے بھائی کی سیوہ میں رہنے والے لکشمن بھی بھلا کیسے شریرام سے دور ہو جاتے لکشمن جی نے ماتا سمیترا سے آگیا لی اور اس کے بعد وہ اپنی پتنی ارمیلا کے ککش کی اور بڑی رہے تھے پرانتو من میں یہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ ماتا سے تو آشیرواد لے لیا پر ارمیلا سے میں کیا آگیا لوں گا میں کیسے اسے سمجھاؤں گا میں اس سے کیا کہوں گا یدی بینا بتائے جاؤں گا تو وہ رو رو کر اپنے پرانت یاگ دے گی اور یدی بتایا تو ساتھ جانے کی زد کرے گی اور کہے گی کہ ماتا سیتا بھی تو اپنے پتی کے ساتھ جا رہی ہے تو میں کیوں نہیں جا سکتی یہی سوچ ویچار کر کے لکشمن جی جیسے ہی اپنے پتنی کے ککش کی اور پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی پتنی ارمیلا جی آرتی کی دھال لے کر باہر ان کا انتظار کر رہی تھی جب لکشمن جی ان کے پاس پہنچے تو ارمیلا بولی آپ ویرت کی میری چندہ چھوڑ دیجئے آپ اپنے بڑے بھائی کی سیوہ کر رہے ہیں جو کی سب سے بڑا دھرم ہے آپ کی سیوہ میں کوئی بھی بادہ نہیں آئے اسی لیے میں آپ کے ساتھ جانے کی زد نہیں کروں گی لکشمن جی کو کہنے میں سنکوچ ہو رہا تھا پرانتو ان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی سب سنکوچ دور سویم ان کی پتنی ارمیلا جی نے کر دیا باستو میں یہی پتنی کا دھرم ہے پتی سنکوچ میں پڑے اس سے پہلے ہی پتنی اس کے من کی بات کو جان کر اس کے سنکوچ سے اسے باہر نکال دے اپنی پتنی ارمیلا کا اتنا پریم دیکھ کر لکشمن جی کی آنکھیں بھرائی اور انہوں نے ارمیلا جی کو اپنے گلے سے لگا لیا اسی کے ساتھ وہاں پر ارمیلا جی نے ایک دیپک جلایا اور ونتی کی کہ میرے نات کے ساسوں کو کبھی بھی بجھنے مد دینا لکشمن جی وہاں سے چلے گئے پرانتو چودہ ورشوں تک ارمیلا ایک تپسوی کی طرح کٹھوڑ تب کر رہی تھی اور وہ کٹھوڑ تب تھا نیند اب آپ بولیں گے یہ کیسے سمبھم ہے دراصل ونواز کے سمیں لکشمن جی ہمیشہ اپنے بھائی شریرام اور ماتا سیدھا کی سیوہ میں لگے رہتے تھے اس کے لیے لکشمن جی نے نیند کی دیوی یعنی نندرہ دیوی سے وردان مانگا کہ پورے ونواز کے چودہ ورشوں تک انہیں نیند نہ آئے تاکہ وہ سبح دھوپیر رات ہر سمیں اپنے بھاتا اور ساتھ ہی ماتا کا سیوہ کر سکے اور انہیں بورے خطروں سے بچا سکے نیند کی دیوی نے لکشمن جی کے سیوہ بھاو سے پرسن ہو کر انہیں وردان دے دیا لیکن ایک شرط بھی رکھی کہ لکشمن جی کے بدلے ان کے کسی چہانے والے کو چودہ ورشوں تک سونا ہوگا کہتے ہیں یہ کارے بھار سویم ان کی پتنی ارمیلا نے سمالا چودہ ورشوں تک ارمیلا سوتی رہی انہیں کی بطولت کبھی بھی لکشمن جی سوئے نہیں ارمیلا نے جہاں ایک طرف دیپک کی لوجہ لائے رکھی تو وہیں دوسری طرف گہری نیند لیتی گئی کہتے ہیں لکشمن جی اور میگنات کا جب یود ہوا تھا تب اس سمیں لکشمن جی مرچیت ہو گئے تھے جس وجہ سے ارمیلا راجی بھون میں جاگ گئی تھی وہ وعلا پرسنگ تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے جب ہنمان جی سنجیونی بوٹی لینے کے لیے ہمال نپربت گئے تھے اور ادھر سے جب پہاڑ لے کر لوٹ رہے تھے تو بیچ میں انہیں ایودھیا کے اوپر سے گزنا پڑا بھرت جی نے راکشت سمجھ کر ان پر بان مار دیا اور ہنمان جی نیچے گر گئے جب ان کو ہوش آیا تو ہوش آنے پر ہنمان جی نے بھرت جی کو ساری کہانی بتائی کہ کس طرح راون پتر میگنات نے بانوں سے لکشمن جی پر حملہ کر دیا ہے اسی لیے لکشمن جی کے پران سنکٹ میں ہے اور ان کے لیے سنجیونی بوٹی سویم ہنمان جی لینے گئے تھے جہاں ایک طرف لکشمن جی مرچت ہوئے تو وہیں دوسری طرف ارملا اپنی نیند سے اٹھ کھڑی ہوئی بعد نے ان کی بھیٹ سویم ہنمان جی سے بھی ہوئی تھی لیکن ایک طرف جہاں ماتا کوششلے نے یہ سب سنا تو انہوں نے کہا ہے ہنمان رام سے کہنا لکشمن کے بینا ایوڈیا میں پیر بھی مت رکھنا تب یہ بات ماتا سمیترا نے سنی تو کہا ہنمان رام سے کہنا ابھی میرا دوسرا پتر شترگن میرے پاس ہے میں اسے بھی ون میں بھیج دوں گی یہ میرے دونوں پتر رام کی سیوہ کے لیے ہی تو جن میں ہیں ماتاؤں کو ایسا پریم دیکھ کر ہنمان جی کی آنکھوں میں بھی آس اچھ رک رہے تھے پر انتو اب انہوں نے ارملا جی کو دیکھا تو وہ سوچنے لگے کہ آخر یہ ستری کیوں اتنا شانت اور پرسند کھڑی ہے کیا انہیں اپنے پتی کے پرانوں کی کوئی جنتہ نہیں واسطف میں جب ارملا جی نے سنا کہ ان کے پتی کے پران سنکٹ میں ہیں تو وہ کھڑی ہو کر ہنمان جی کو دیکھنے لگی جب ہنمان جی نے پوچھا کہ آپ کی پرسندہ کا کیا کارن ہے آپ کے پتی کے پران سنکٹ میں ہیں سورے ادھے ہوتے ہی سورے کل کا دیپک پچھ جائے گا اس پر ارملا جی نے کہا ہے ہنمان جی مجھے بھلا کس بات کی چنتہ میں کیوں چنتہ کروں میرا دیپک ابھی بھی سنکٹ میں نہیں ہے میرے پتی بھلا سنکٹ میں کیسے ہو سکتے ہیں جب تک میرا دیپک بوجھے گا نہیں تب تک میرے پرتی کے پران بھی نہیں ہریں گے اور وہ ہستے ہستے وہاں سے چلے گئے اس کے بعد ہنمان جی سویم سنجیونی بھوٹی کا پروت لے کر جب واپس لنکہ پہنچے جب لکشمنٹ جی کے پران واپس آئے اس کے بعد اپنے آپ ہی ارملا جی بھی راجبہ ان میں جا کر سو گئی کیونکہ یہ وہی وردان تھا جو اپنا کارے کر رہا تھا راون کا ود کرنے کے بعد جب واپس سے بھگوان شریرام ماتا سیتا اور لکشمنٹ جی کے ساتھ آیودیا آئے تب انہوں نے کئی ورشوں تک آیودیا میں راجبہ کیا لیکن ایک سمیں اپرانت اچانک ہی آیودیا میں کال آ گیا یعنی کہ کال کے دیوتا انہوں نے شریرام سے وندہ کی کہ گرپیا کر کے ہمیں ایک خالی ستھان پر آپس میں وارتلاب کرنا ہوگا اور اس وارتلاب کو کوئی انے پرانی نہ سن پائے اگر کوئی سنے گا تو آپ کو اس کے پران لینے ہوں گے ایسے میں شریرام اور کال دیوتا آپس میں وارتلاب کرنے لگے اور انہوں نے باہر پیرے داری کے لیے کھڑا کر دیا سویم لکشمنٹ جی کو تب ہی اس سمیں وہاں پر درواسا رشی آئے وہ سویم بھگوان شریرام سے ملنا چاہتے تھے لکشمنٹ جی نے بہت منع کیا تب درواسا رشی نے کرود میں آ کر کہا کہ اگر وہے جلد ہی شریرام سے نہیں ملے تو وہ پوری کی پوری آیودھیا اور ان کے ونش کو شراب دے دیں گے ایسے میں ڈر کے کارن لکشمنٹ جی سویم اس ککش میں پرویش کر گئے جہاں پر انہوں نے دیکھا کہ وہ کال کے دیوتا ہی تھے جو شریرام سے بات کر رہے تھے اور وہ اپنے آپ ہی وہاں سے گائب ہو گئے اس کے بعد بھگوان شریرام کو نہ چاہتے ہوئے اپنے بھائی یعنی لکشمنٹ جی کو راجے سے نشکاست کرنا پڑا اور راجے سے نشکاست کرنا یعنی کی اپنا دے دیاگنا ایسے میں سویم لکشمنٹ جی نے جلد ہی راجے کو چھوڑ کر اپنا دے دیاگ دیا جب یہ بات سویم ارمیلا جی کو پتا چلی تب وہ بھی زوڑ زوڑ سے ہسنے لگی اور ہستے ہوئے بولی میرے پتی نے صدیف دھرم کا پالن کیا اپنے چیشت بھراتا بھگوان شریرام کا ہمیشہ ہی انہوں نے پوجیا کیا ان کی سیوہ کی ماتا سیتا کی بھی سیوہ کی اور آج ایوہدیا واسیوں کو اور ہمارے ونش کو بچانے کیلئے انہوں نے اپنے اوپر ایک سب سے بڑا دوش کرہن کیا اور اپنا دے دیاگ دیا یہ تو میرے پتی نے سویم دھرم کا ہی تو پالن کیا ہے اور ایسے زوڑ زوڑ سے ہستے ہستے ارمیلا جی نے بھی اپنے پراند دیاگ دیئے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ایک خاص جانگاری ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں ساتھی کمنٹ باکس میں چائش شریرام چائش شری لکشمن اوشی لکھیے گا میرے اگلیوار ایک نئی خاص ویڈیو کے ساتھ اب تک لیں دیکھتا رہیے سمپون گیان کا کیندر بھندو مسٹیریوس ہیندو